اس ویڈیو میں ہم switch case کی ایک example دیکھیں گے جس سے ہمارا concept switch case related زیادہ clear ہو جائے گا switch case اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ایسا structure ہوتا ہے جو کہ conditional structure ہے جس کے اندر ہمارے پاس choices ہوتی ہیں options ہوتے ہیں اور ہم اپنی مرضی کا option اس کے اندر select کر سکتے ہیں اب جیسے کہ آپ اس code کی example میں سمجھیں گے یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں دراصل یہاں ہم ایک game بنا رہے ہیں یہ game جو ہے اس کا ایک front menu آپ کے سامنے آئے گا جس کے اندر یہ options ہوں گے کہ اگر آپ one press کریں گے تو آپ game play کر سکیں گے اور اگر آپ two press کریں گے تو game جو آپ کا save ہو ہوئا ہے وہ load ہو سکے گا اسی طرح اگر آپ نے multi player game کھلنا ہے یعنی آپ نے اپنے دوست کے ساتھ game کھلنا ہے تو اس کے لئے آپ three press کریں گے تو یہ والا function active ہو جائے گا اور exit کرنے کے لئے آپ four press کریں گے تو جو بھی value ہم press کریں گے جو بھی ہم keyboard سے number press کریں گے وہ input کے variable میں store ہو جائے گا اس کے بعد input کے variable میں جو بھی value store ہوگی let's suppose اگر میں نے two press کیا ہے تو input میں two store ہو جائے گا تو switch کا جو function ہے اس میں سے two pass ہوگا جب اس میں سے two pass ہوگا تو case two active ہو جائے گا اب اگر ہم case جو ہم نے یہاں پہ لکھے میں ہے یہاں پہ اگر مخور کریں یہاں پہ ہم نے functions لکھے میں اور ان functions کو ہم نے لکھا کہاں پہ اس کو ہم نے لکھا ہے main function جب ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ bracket ہے یہاں پہ main function ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد کا جو area ہے یہاں پہ ہم نے یہ functions اپنے لکھے میں play game جو ہے اس کا function یہ ہے جیسی play game کا function active ہوگا تو یہاں سے control یہاں پہ shift ہو جائے گا جب load game کا function active ہوگا تو control یہاں پہ shift ہو جائے گا اور جب play multiplier کا function active ہوگا تو control یہاں پہ shift ہو جائے گا تو یہاں پہ واپس آتے ہیں یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے کہ انپوٹ کے اندر اگر ہم نے two store کیا ہے تو load game جو ہے یہ function active ہوگا اور یہاں سے call کیا جائے گا load game کا function اور جیسی ہم یہاں سے call کریں گے تو یہ load game کا function active ہو جائے گا اور یہ line جو ہے یہ print ہو جائے گی تو اس طرح سے یہ program کام کرے گا اب ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں تو جیسی ہم نے اس کو run کیا آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری front screen جو ہے main screen جس کو main menu کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس یہ چار options ہیں اب ہم جو بھی button press کریں گے جو بھی option press کریں گے اس کے مطابق switch case active ہو جائے گا اب جیسے کہ اپنے example لی تھی load game کی اب دیکھیں یہاں پہ اگر میں two press کرتا ہوں تو جیسی کہ یہاں پہ میں نے two press کیا تو load game کا جو function تھا وہ active ہو گیا control جو تھا ہمارا وہ shift ہو گیا load game کی طرف اور load game جو ہے اس کے اندر جو print statement لکھی ہوئی تھی اس کی body میں جو کچھ بھی لکھا ہوا تھا وہ یہاں پہ آ کے print ہو گیا تو اس طرح سے اگر ہم کوئی اور option یہاں پہ apply کر کے دیکھتے ہیں let's suppose اگر میں اس کو دوبارہ سے run کرتے ہیں اس کو اب اگر let's suppose میں یہاں پہ three press کرتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کیا print ہو رہا ہے یہاں پہ print ہو رہا ہے player multiplier game called یعنی کہ ہم نے جیسی three press کیا تو three press کرنے کے بعد ہمارا جو switch function تھا input میں value three آئے جس سے ہمارا case three active ہو گیا اور case three کے active ہونے سے یہ function جو ہے یہ active ہوا اور جیسی یہ active ہوا تو اس کے بعد یہاں سے control یہاں پہ shift ہوا اور یہ جو statement تھی یہاں پہ print ہو گئی تو اس example کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اندر جو آپ کے overall program کی functionality ہے وہ کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے switch case کی مدد سے ہم بہت ساری applications بنا سکتے ہیں ہماری جو application ہوگا یا جو بھی ہمارا software ہوگا اس کا design improve ہو جاتا ہے switch case کی وجہ سے کیونکہ اس میں ہمارے پاس ایک مکمل menu موجود ہوتا ہے اور اس menu میں ہم اپنی مرضی کا option select کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہیں